دوستوں نیوٹریشن کا پاور ہاؤس کہے جانے بالے چکندر گرمیوں کے موسم میں چکندر کا سیون کرنا کافی فائدے مند مانا جاتا ہے چکندر ایک ایسی سبجی ہے جسے سواستے کے لیے بہت لابدائک مانا جاتا ہے چکندر کو آپ کئی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو سلاد میں یا کچھا چکندر کھانا پسند نہیں ہے وہ اسے جوس کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں چکندر آئرن کا اچھا سورس ہیں چکندر میں سوڈیم، پوٹیشیم، فوسفورس، کیلشیم، سلفر، کلورین، آئیوڈین، آئرن، ویٹامین بی ایک، بی دو اور ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے چکندر میں پائے جانے والے یہ ویٹامین شریر کے لیے کافی فائدے مند ہے کمجور ہڈیوں کو مجبوط بنانے میں مددگار ہے چکندر کا سیون چکندر میں موجود آس بورون، کوپر، میگنیشیم ہمارے شریر کی ہڈیوں کو وکسط کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ میٹابولیجم کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں وزن گھٹانے میں کارگر ہے چکندر موٹاپے کی سمسیہ سے پریشان ہے تو آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے چکندر کا سیون چکندر میں بہت کم کیلوری پائی جاتی ہے جو وزن گھٹانے میں مددگار ہو سکتا ہے چکندر صرف صحت کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ سکن کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے اس میں انٹیکسیڈینٹ اور وٹامین سی پایا جاتا ہے جو سکن کو ہانکارک رسائن پدارت اور دھوپ کی کرنوں سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں آنکھوں کے لیے فائدے مند ہے چکندر کا سیون چکندر میں بیٹا کارٹین پایا جاتا ہے جو وٹامین اے کا ایک روپ ہوتا ہے وٹامین اے ہماری آنکھوں کے لیے بہت فائدے مند مانا جاتا ہے اگر آپ کا ہیموگلوبین کم ہے تو آپ چکندر کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں چکندر میں لگ بھگ ہر پرکار کا وٹامین اور منرل پایا جاتا ہے جس کی ہمارے شریر کو سکت جرورت ہوتی ہے چکندر شریر کو ضروری پوشک تتو دینے کا کام کر سکتا ہے چکندر کا جوس ریگولر پینے سے کارڈیو وسکیولر ڈسیج یعنی دل سے جڑے روگوں کا خطرہ کم ہوتا ہے اس میں موجود نائٹریٹ، نائٹریٹ آکسائیڈ میں بدل کر رکھتواہیکاؤں کو ڈائیلیٹ کرنے کا کام کرتی ہے جس سے ہارٹ فیلیر، اٹیک اور سٹروک کا خطرہ کم ہو سکتا ہے چکندر کو دماغ کی صحت کے لیے کافی لابدائک مانا جاتا ہے چکندر میں موجود نائٹریٹ بلڈ فلو کو سپورٹ کر کے ایجنگ پر پڑھنے والے پراکرٹک پربھاو اور برین فنکشن کو بھی درست کرنے میں مدد کر سکتا ہے ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن والے گھنٹی کو آن کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے پہنچے تاکہ اس طرح کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے پہنچے